دمین آف لائف اپرائٹ وہ آدمی جو معزز اور ایماندار زندگی بسر کرتا ہے یا مستقیم رستے والا انسان بائی تھومس کیمپین فرنس اس نظم میں چھ سٹینزاز ہیں اور ہر سٹینزاز میں چار چار لائنیں ہیں دوسری اور چوتھی لائن ایک رائم بنا رہی ہے اور باقی کوئی لائن بھی رائم نہیں بنا رہی ہے مطلب دوسری اور چوتھی لائن ایک رائم بنا رہی ہیں جیسے اپرائٹ جیسے فری وینٹی سپینٹ اس طریقے سے کلاس فسٹیئر میں ہم نے نظم پڑھی تھی دا کریکٹر آفہ ہیپی لائف وہ بھی بک میں سیکنڈ نمبر پر تھی اور کلاس سیکنڈ ایئر میں یہ پوئیم بھی دوسری نمبر پر ہے اور دونوں پوئیم ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس میں جو باتیں ہیں وہ کافی حد تک ایک دوسرے سے میچ ہوتی ہیں پوئیم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دمین آف لائف اپرائٹ انسان ایک اماندار آلہ زندگی والا انسان ایک اپرائٹ زندگی والا جس کا بے قصور دل آزاد ہے گلٹلیس معصوم بے قصور فرم آل ڈس کنٹنٹ فرم آل ڈس آنیس ڈیڈز تمام بے ایمان اعمال سے ڈس آنیس ڈیڈز بد اعمال برے اعمال سے اور تھوٹ آف وینٹی یا بےہوت کی کی سوچوں سے وینٹی سے مراد بےہوت کی انسان جس کے خاموشی یا تنہائی والے دن بے نقصان دے تفریح میں گزرتے ہیں جسے امید بہکا نہیں سکتی ڈیلیوٹ سے مراد بہکانا تب بڑی بڑی سوچر اسے گمراہ نہیں کر سکتی نار سورو ڈس کنٹنٹ نہ ہی دکھ اسے ناشکرہ بنا سکتے ہیں یعنی وہ ایسا اپرائٹ اس کا ایسا اچھا کردار ہے کہ دکھ اسے ہلا نہیں سکتے دکھ اسے ڈگمگا نہیں سکتے اس کو نہ ہی ضرورت ہوتی ہے بڑی بڑی امارتوں کی نہ ہی کسی ڈھال کی اپنے دفاع کے لیے ڈھال سے مراد امارتیں اور آرمر سے مراد ڈھال ڈیفینس کا مطلب ہے دفاع بچاؤ نہ ہی خفیتیں کھانوں کی اپنے بچاؤ کیلئے گرت چمک کی خوف کے ساتھ یا گرت چمک کی تیزی سے سیکریٹ والس کا مطلب ہے خفیتیں کھانے اور فلائے سے مراد یہاں پر بے سے فلائے کا مطلب ہوتا ہے اڑنا یہاں پر اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں بھاگنا یا چھپنا اور تھنڈر وائلنس گرت چمک کے خوف کے ساتھ گرت چمک کی تیزی کے ساتھ ہی اونلی کین بی ہولڈ صرف یہ ہی دیکھ سکتا ہے بی ہولڈ سے مراد دیکھنا اپنی بے خوف آنکھوں کے ساتھ انا فرائٹیڈ سے مراد بے خوف آنکھیں گہرائی کے خوف کو اور آسمان کی دہشت گرتی کو ہورڈ سے مراد خوف اور ٹیرر سے مراد دہشت اس طرح سامنا کرتا ہے تمام معاملات کا سکارنگ سے مراد سامنا کرنا ہے توہین کرنا جو تقدیر یا نصیب لے کر آتا ہے فیٹ و فورچون سے مراد تقدیر یا نصیب وہ اپنی کتاب کو اپنی جنت بناتا ہے یعنی وہ اپنی کتاب سے رہنمائی لیتا ہے جنت کے لیے اپنی اکل کو جنتی چیزیں اچھی سوچیں ان کی واحد دوست ہیں اس کی دولت ایک اچھی بسر کی گئی زندگی مطلب جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی ہے وہ اچھی بسر کی گئی زندگی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دنیا اس کے پریزگاہ مسافر کھانا اور ایک بے حرکت حج کی طرح یعنی ایسی نیکیاں کر کے وہ اتنا حج سواب جمع کر لیتا ہے اتنا ایک انسان حج ادا کر کے حاصل کر پاتا ہے